کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسانی دماغ میں کتنی معلومات زخیرہ کرنے کی کنجائش موجود ہے ایک اندازہ کے مطابق ایک انسانی ذہن کم از کم دو اشادیہ پانچ پیٹا بائٹس کی معلومات زخیرہ کر سکتا ہے اگرچہ یہ اندازہ بھی حتمی نہیں ہے لیکن یہ بھی معلومات کی ایک بہت بڑی بہت بڑی ملتا ہے کیسے جناب موبائل فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر خریدتے وقت بہت ساری باتوں کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی میموری، اس کی یارداشت یا اس کی معلومات زخیرہ کرنے کی کنجائش کیا ہے اس یارداشت یا میموری کا پیمانہ ہے بائٹس ویٹس اور بائٹس کے نام تو آپ نے ضرور سنے ہوں گے یہ اسطلاحات کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں، انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بہت عام طور پر استعمال ہوتی ہے آٹھ بٹس کے مجموعے کو ایک بائٹ کہا جاتا ہے اور اس سے انگریزی حرف تہجی، کیپیٹل بھی بڑے بی سے عام طور پر بڑے بی سے ظاہر کیا جاتا ہے ہمارے موبائل، ایبلیٹس، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، ان کی کی بورڈز پر جو حروف اور اشکال موجود ہوتی ہیں جو نشان موجود ہوتے ہیں وہ انہی میں سے کسی ایک ہاتھ بائٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں گویا ہر حرف یا ہر نشان کے ساتھ ایک مخصوص بائٹ منسلک ہوتی ہے فیل وقت بیٹس کی اسطلحہ معلومات کے منتقل ہونے کی رفتار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ بیٹس کی اسطلحہ معلومات کو زخیرہ کرنے کی گنجائش ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آشاری نظام میں ایک ہزار کو کلو، ایک ہزار کلو کو میگا، ایک ہزار میگا کو گیگا، ایک ہزار گیگا کو ٹیرہ اور ایک ہزار ٹیرہ کو ایک پیٹا کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزار میٹرز موجود ہوں تو آپ اس کو ایک کلو میٹر کہتے ہیں ایک ہزار کلو میٹر ہوں تو انہیں ایک میگا میٹر کہا جائے گا اسی طرح سے ایک ہزار میگا میٹر کو ایک گیگا میٹر ایک ہزار گیگا میٹر کو ایک ٹیرہ میٹر اور ایک ہزار ٹیرہ میٹر کو ایک پیٹا میٹر کہا جائے گا بلموم یہی نظام بٹس اور بائٹس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک معمولی سے فرق کے ساتھ ایک معمولی تردیلی کے ساتھ ایک کلو بائٹ ایک ہزار کی بجائے ایک ہزار چوبیس بائٹس پر مجتمع ہوتا ہے اسی طرح سے ایک میگا بائٹ ایک ہزار چوبیس کیلو بائٹس پر ایک گیگا بائٹ ایک ہزار چوبیس میگا بائٹس پر ایک ٹیرابائٹ ایک ہزار چوبیس گیگا بائٹس پر اور ایک پیٹا بائٹ ایک ہزار چوبیس ٹیرابائٹس پر مجتمع ہوتا ہے اس حساب سے ایک انسانی دماغ کم از کم دو ہزار پانچ سو ساٹھ ٹیرابائٹس کے قریب معلومات ذخیرہ کر سکتا ہے اور یہ معلومات کے بہت بڑی ملتا ہے اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ آج کل کا ایک بہت اچھا سمارٹ فون تقریباً 128 گیگا بائٹس کی میموری رکھتا ہے جنہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ایک عام کتاب عوصتاً 10 میگا بائٹ جگہ کھیرے تو ہمارا دماغ ایسی 4.7 ملین یعنی سنتالیس لاکھ کتابیں مکمل طور پر زخیرہ کرسکتا ہے